لکویریا اور خود اعتمادی کے ساتھ اس بیماری یا مسئلے کا سامنا کر کے اس کوشکس دے سکتا ہے عورتوں میں عام طور پر کسرہ سے پہ جانے والا مسئلہ جس کی زیادہ شدت دن بدن دن بدن بھڑیوں کو گودوں تک نچوڑ لیتا ہے اور بہت سی عورتوں میں بعض صورتوں میں بانچپن کا بھی باعث بنتا ہے یہ بیماری کئی وجہات کی وجہ سے پہو سکتے ہیں اس کا بروقت علاج بہت ضروری ہے یہ انفیکشن عورتوں کی قوت مدافعت میں کمی کرتا ہے اور بہت سی خواتین اس مسئلے کے وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہیں اس انفیکشن کے وجہ سے ناکس غزہ اور رہن سہن کی وجہ سے بہت بھی ہو سکتی ہے اس لئے چاہیے کہ اگر یہ بیماری کسی بھی عمر میں ہو وہ فوری طور پر معالج سے رجوع کرنا چاہیے ہمارے ہاں خواتین اور بیٹیاں اس مرض کو شرم کے مارے دبائے رکھتی ہیں لکویریا کیا ہے لکویریا عورت کے رہم سے نکلنے والا سفیت یا پیلا رتوبت ہے اسے لکویریا کہتے ہیں یہ بیماری عورتوں میں عام ہوتی ہے اس بیماری کے بہت نقصان ہے جو عورت کی صحت پر مراتب ہوتے ہیں اقسام لکویریا کی اقسام فیزیولوجیکل لکویریا یا طبی لکویریا لکویریا کی یہ قسم تب ہوتی ہے جب ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے یا لڑکیوں کے بلوغت کے وقت یہ ہے اس کا سائیکل کے دوران اس کے علاوہ کم عمری میں سیکس کے ایکی ایکسائٹمنٹ میں بھی اس لکویریا کی وجہ بنتی ہے پتھولوجیکل لکویریا لکویریا کی یہ قسم تب ہوتی ہے جب ہم نامناسب قضاء کا استعمال کرتے ہیں یہ لکویریا صحت کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جنیاتی ٹریک ٹریک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وجوہات لکویریا کی کیا وجوہات اور لامات نامناسب طرز زندگی ذہنی حجان غیر متوازن کھانے کے عادات ہارمونل تبدیلی بدحضمی فنگل انفیکشن قبض خون کی کمی زیابت کسرت حیث کسرت مباشرت جنسی خواہشات کا زیادہ یا کم ہونا پریشانی یا صدمے کا ہونا بہت سی نڑکیوں کو یہ بیماری حیث شروع ہونے کے ایک سال پہلے یا بعد میں ہو سکتا ہے بعض خواتین میں ڈیلیوری کے بعد اس مرز کا شکار ہوتی ہے بعض خواتین اس طرح کے معاملات یوٹرین انفیکشن کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اس لئے فوری طور پر علاج ضروری ہے تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے یہ مرز اچانک شدت افیار نہیں کرتا لیکن بہاں مرز خواتین کی تولیدی قناتزہ نظام کے دوسرے اجزاء کو بھی نقصان دے سکتا ہے علامات نکویریہ کی علامات ہر عورت میں مختلف ہو سکتی ہے لیکن بعض میں ایک ساتھ کئی علامات ہو سکتی ہیں جو مندرجہ زہلہ اندام نہانی سے سفیرد یا پیلا بدبودار مادے کا خراج بے اولادی بار بار حمل کا گر جانا چکر آنا پنڈریوں میں ریڑ کی ہڈی میں درد سستی اور کاحلی پیٹ کے حصے میں بھاری پن اندام نہانی میں خارش نظام انہازام کے مسائل چڑ چڑ چڑا پن بالوں کا گرنا چہرے پر دانے وزن کا زیادہ یکم ہو جانا وغیرہ علاج پرحیز اگلی قسم انشاءاللہ خوش رہیں انشاءاللہ اگلی قسم انشاءاللہ خوش رہیں خوش رکھیں خوش رہیں بھانٹیں السلام دو اگر داری